بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹاپ واش کا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹاپ واش ہوتی کیا ہے تو جیسے اگر آپ کو پتا ہے واش جو ہے یہ ٹائم کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ اویر کرتی ہے بتاتی ہے واش کے ذریعے سے ہم ٹائم کا پتا چلا سکتے ہیں تو اسی طرح سے سٹاپ واش جو ہوگی کیا کرے گی use to measure time intervals of an event کہ سٹاپ واش کی مدد سے ہم کسی بھی event کے time کو جو ہے وہ measure کر سکیں گے سٹاپ واش جو ہے اس کے ہمارے پاس further two types ہوتی ہیں اس کے two categories میں divide کیا گیا ہے اس کی first type جو ہے وہ mechanical stop واش ہے rather جو ہے وہ digital stop واش ہے mechanical جو ہے یہ کیا کر سکتی ہے it can measure time interval up to zero point one second یہ ہمارے پاس zero point one second تک کا time interval جو ہے وہ exactly perfectly measure کر سکتی ہے it is it has a knob to win the spring that powers and watch مطلب اس کی مدد سے ہم جو ہے اس میں ایک knob ہوتی ہے جو چابی کی طرح گھومانے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے کہ knob کو knob can also be used as start stop and rest button کہ اس کی مدد سے ہم جو ہے وہ اس knob کی مدد سے ہم watch کو start بھی کر سکتے ہیں stop بھی کر سکتے ہیں and rest مطلب اس کے دوبارہ سے first pay sorry reset ہوگا reset کرنے کے لیے دوبارہ سے zero point پہ یعنی کہ initial position پہ جانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس digital stop watch digital stop watch can measure time interval as small as 1 over 100 second اور zero point zero one second اب دیکھیں ہمارے پاس جو digital stop watch ہے یہ جو ہے زیادہ ہمارے پاس جدید ہے advanced ہے اور اس کی مدد سے جو ہے وہ ہم 1 over 100 یعنی کہ ایک second کا بھی سوما حصہ جو ہے وہ ہندرتھ والا part جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے zero point one اور یہاں پہ zero point zero one یعنی کہ پوائنٹ کے بعد جو ہے وہ value کے ڈیجٹ انکریز ہو رہے ہیں تو مطلب یہ اس سے بھی زیادہ چھوٹی value ہے تو میکینیکل سے بھی زیادہ چھوٹی values میکینیکل سے جو ہم میرمنٹ لیں گے یا اس سے بھی زیادہ چھوٹی values کو جو ہے وہ میر کرے گی اس کے اندر بھی ایک نوب ہوتی ہے جو ہم use کر سکتے ہیں start کرنے کے لیے stop کرنے کے لیے اور reset کرنے کے لیے تو فرسٹ جب ہم نوب کو پریس کرتے ہیں یعنی کہ اگر ہم watch کا time کسی چیز کا event ہے اس کا ہم نے time note کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جب ہم فرسٹ time نوب کو پریس کریں گے تو اس کے بجے سے آپ کا time جو ہے وہ note کیا جانا start ہو جائے گا جب آپ آپ کا کام جو ہے جو event ہے وہ پورا ہو جائے گا آپ second time پھر press کرو گے نوب کو تو کیا ہوگا کہ وہیں پہ watch جو ہے آپ کی stop ہو جائے گی ٹھیک ہے and third اور آپ اس کے درمیانی time دیکھ لوگے کتنے time کے لیے جو ہے وہ آپ کا event اکر ہو ہے اور time easily measure کرتے لوگے third time اگر آپ press کرتے ہو تو آپ کی آپ کا جو time ہے وہ دبارہ zero پہ چلا جائے گے initial position پہ چلا جائے گا اور شروع سے دبارہ سے start ہو جائے گا اس کی simple سی example ہے کہ جیسے آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا جب programs وغیرہ لگے ہوتے ہیں جو کوئی quiz وغیرہ ہوتے ہیں questions وغیرہ ان میں پوچھے جاتے ہیں تو اس پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ screen کے اوپر time دکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ three digits کی form میں ہوتا ہے مطلب zero zero three time جو ہے وہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے تو وہ یہ time جو ہے وہ اور کو شو کر رہا ہوتا ہے یہ minutes کو 100 seconds کو تو یہاں سے میں کیا پتل چلتا ہے کہ یہ digital stopwatch ہوتی ہے اس میں تو اس کے مدد سے گھنٹہ minute اور even کے seconds بھی نوٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں ساتھ اس کے بعد ہمارا next measuring instruments میں سے topic ہے آج کا measuring cylinder تو سب سے پہلے جائے ہمارے پاس measuring cylinder جو ہے it is a glass or transparent plastic cylinder یہ کس پہ consist کرتا ہے کہ یہ glass یعنی شیشے کا یا پھر transparent شفاف material کا plastic کا بناوا ایک cylinder ہوتا ہے and it is used to measure the volume of a liquid or powder substance یا پھر liquid کا volume کلکولیٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے it can also be used to find a volume of an irregular shaped solid insulubble in liquid by displacement method کی اس کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی مدد سے ہم کسی بھی irregular shape solid ہوگا کوئی بھی یعنی کہ کوئی ایسا solid ہے جس کے بقائدہ شکل نہیں ہے کوئی اس کی shape نہیں ہے اس کا volume find out کر سکتے ہیں ان slubble ہونا چاہیے liquid کے اندر یعنی اگر وہ slubble ہے تو جیسے water میں ڈالیں گے یا liquid میں جا لیں گے تو ان slubble ہو جائے گا اس کا solution بن جائے گا ان slubble ہونا چاہیے جس کی مدد سے ہم calculate کرتے ہیں اس کا نام ہوتا displacement method اس کے بعد جیس کی ranges ہیں capacity ہیں یہ 100 mililiter سے 2500 mililiter تک کی range میں سیلنڈر ہوتے ہیں میرین سیلنڈر یہ آویلیبل ہوتے ہیں اس کے بعد میرین volume of solid کے ہم solids کا volume اس کی مدد سے کیسے میر کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کچھ steps ہوتے ہیں جو آپ فالو کرنا پڑتا ہے کچھ اس میں چیزیں ہوتی ہیں جو لازمی طور پر آپ پتہ ہونی چاہیے سب تر مہتے پلین سرفیس کے پلین سرفیس کے اوپر رکھ چاہیے ورٹیکل فار میں رکھنا چاہیے and it should kept ورٹیکل ہی ہوندہ surface table یا جو بھی چیز ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو ورٹیکل ہی رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنے level آپ کا جو آئی کا ہے وہ بالکل جو ہے وہ add the liquid level ہونا چاہیے جیسے مطلب آپ آنکھ سے جب دیکھ رہے ہو تو آپ کی آنکھ جو ہے وہ بالکل اس کے سامنے ہونی چاہیے اگر اس کے اوپر سے دیکھیں گے یا نیچے سے دیکھیں گے تو آپ کو کرڈ فار میں نظر آئے گا صحیح سے نظر نہیں آئے گا اس کے بعد اگر آپ نے والیوم فار میں کلکولیٹ کرنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے ایک میجرنگ سیلنڈر کے اندر liquid لینا ہے اور سارٹ پہ وارٹر کا انیشیل لیول آپ نے دیکھ لینا ہے جیسے اگر ہمارے پاس یہ میجرنگ سیلنڈر ہے تو اس میں آپ نے پہلے liquid ڈالا فرض کریں کہ یہ آپ کے پاس جائے یہاں پر 50 ملی لیٹر ہے 50 ملی لیٹر liquid تھا آپ کے جو ہے irregular shape کسی بھی فرض کریں آپ نے ایک پتھر کا جو ہے وہ والیوم دیکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے اس پتھر کو رسی کے ساتھ باندھ دیں گے کسی دھاگے کے ساتھ رسی نہیں سوری دھاگا thread وغیرہ ہوگا کوئی اس کے اندر dip کریں گے آپ نے جیسے اس کے اندر dip کیا آپ کو پتا چلے گئے کہ وارٹر کا لیول وہ تھوڑا up ہو گیا اب initially جو آپ نے پہلے یہ دیکھا ہے یہ ہے وی آئی اسے آپ نام دیں گے وی آئی initial volume ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے آپ نے dip کیا وارٹر کا لیول up ہو جائے گا اگر یہاں پر جو ہے وہ 75 ملی لیٹر تھا تو وی ایف جو ہے وہ dip کرنے کے بعد جو ہے وہ وی ایف ہوگا جسے آپ فائنل volume کا نام دیں گے تو وی ایف اور وی آئی کی جو subtraction ہوگی جو ان دونوں کا difference ہوگا وہ ہمیں final end پہ جو